اردو چولپ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو اسلام امن و سلامتی کا دین ہے اور یہ مکمل ذابطہ حیات بھی ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیاوی و اخر بھی کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے غلطی کرنے والے کے لیے یوں تو ہر قانون میں سزا موجود ہے مگر اسلام وہ واحد دین ہے جس میں اللہ تعالی نے توبہ و معافی کا دروازہ تا مرگ انسان کے لیے کھلا رکھا ہے مگر شرط یہ ہے کہ انسان صدق دل سے طائب ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گناہ کبیرہ کی سزاؤں کے متعلق بتائیں گے جنہیں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ہم نئے آنے والے کرم فرماؤں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دوا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین محترم نماز مومن کی میراج ہے سکون و اتمینان قلب کا ذریعہ ہے لیکن نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے سخت وعید ہے قرآن کریم پارہ نمبر تیس سورہ المعون میں ارشاد ربانی ہے تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازیں بھولے بیٹھے ہیں حدیث مبارکہ میں بے نمازی کے متعلق متدد بار تمبی کی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ عز و جل اسے پندرہ سزائیں دے گا ان میں سے چھے دنیا میں تین موت کے وقت تین قبر میں اور تین قبر سے نکلنے کے بعد حشر میں ہوں گی خواتینوں حضرات اللہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹ جائے گی بے نمازی کو کسی عمل پر عجل و ثواب نہیں ملے گا اس کی کوئی دعا آسمان کی طرف نہیں جائے گی مخلوق خدا بے نیازی سے کنارہ کش ہوگی نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا دوستو بے نمازی شخص وقت مرک زلیل ہو کر مرے گا بھوکا مرے گا اور نزہ کے عالم میں اس کی پیاس ایسی ہوگی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو پیاس نہ موچھے تو معزز دوستو اب ہم آپ کو قبر اور بعد از قبر سزا کے بارے میں بتاتے ہیں بے نمازیوں کی قبر تنگ کر دی جائے گی قبر میں آگ بھڑکے گی اس پر ازدہا مسلط کر دیا جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے اظہار ناراضگی فرمائیں گے اس شخص کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا بے نمازی کا حساب سختی سے لیا جائے گا بے نمازی کے لیے دردناک عذاب ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے کی توبہ کو اللہ قبول فرمائے گا ناظرین مہترم اسی طرح آج کے معاشرے میں جھوٹ بھی بہت عام ہے بلکہ اسے گناہ سمجھائی نہیں جاتا جھوٹے شخص پر اللہ کی لانت ہے قرآن کریم کی سورہ نمل میں ہے کہ جھوٹ افترہ تو وہی لوگ کہا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی لوگ جھوٹے ہیں جھوٹ کی مضمت احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنو گمان کے پیچھے پڑھنے سے بچو یا بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے نہ تو ٹو میں پڑو اور نہ جاسوسی کرو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی مزید گناہوں اور سزا کی تفصیلات پر مشتمل اسلامی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے موسیقی